اسلام علیکم پھر سے حاضر ہوں ایک سٹوری کے ساتھ یہ ایک سٹوری نہیں ہے ایک بچپن کی یاد ایک میمری ہے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جب اس کہانی کو سنیں تو ان کو مارکیٹنگ کا نیا ایک آئیڈیا جو مل جائے ہوا یوں جناب کہ بچپن میں ہم ایک جوتے کی دکان میں جائے کرتے تھے اور وہاں جو ہے امی ہمیں اکثر لے جائے کرتی تھی اید بکر اید پہ ہم لوگ جوتے خریدنے جاتے تھے زیادہ تر جو فانسی والے جوتے ہوتے تھے تو اس دکان میں جانے کی مجھے پڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور ایکسائٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ مجھے جوتے خریدنے ہوتے تھے ایکسائٹمنٹ مجھے اس لیے ہوتی تھی کیونکہ اس جوتے کی دکان کی خاص بات تھی جب ہم اس جوتے کی دکان میں جایا کرتے تھے تو سارے بچے سارے لوگ اس جوتے کی دکان میں موجود شوکیسس میں لگے پیارے پیارے جوتوں کو دیکھتے تھے اور میرا دل جو ہے وہ کسی اور طرف مائل ہوتا تھا میرا انٹرسٹ میری دلچسپی اس جوتے کی دکان میں خاص وجہ سے تھی خیر جیسے تیسے جوتے پسند کرنے کا مرحلہ گزرتا تھا جو کہ گزرتا ہی نہیں تھا مجھ سے تو ہوتا ہی ہوتا تھا جناب کہ انتظار کرتی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم جب کاؤنٹر پہ موجود کیشئر صاحب کے پاس جائیں گے اور وہ ہمیں جوتے کا ڈبا پیک کر کے دیں گے اور اس کے اندر پیکنگ میں ہمارے لیے ایک سرپرائز ہوگا اور جانتے ہیں وہ سرپرائز کیا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہانی کی چھوٹی سی کتاب ہر جوتے کی ڈبے کی ساتھ ایک کہانی کی کتاب وہ شو سٹور دیتا تھا از اگیفٹ اور اس کہانی کے لیے میں اس دکان میں اکثر جائے کرتی تھی مطلب مجھے ہوتا تھا بس میں اسی لیے جا رہی ہوں سوچتی تھی اس میں کیا کہانی ہوگی نہ جانے کیونکہ وہ ساری کہانیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی پاکٹ سٹوری بکس ہوتی تھی اردو کی کہانی اور یقین کریں چند صفوں پر ہوتی تھی اس کے پیجز بہت کم ہوتے تھے بیس ہوں گے پندرہ ہوں گے چھوٹے چھوٹی پیجز ہوتے تھے پر وہ کہانیاں ہوتی تھی شہزادیوں کی شہزادوں کی بادشاہوں کی اور فانٹسی ورل کی ایک طرح سے بڑے مزید کی کہانی ہوتی تھی تو جب وہ جوتے کا دبا ہاتھ میں آتا تھا تو میں اسی وقت اس کو کھول کے دیکھتی تھی کہ آج کونسی کہانی ملی ہے اپنا تو دیکھتی تھی اپنی بہن کے جوتے کا دبا بھی کھول کے دیکھتی تھی کہ اس کو کونسی ملی ہے اور وہ یقین کریں وہ گھر جاتے تک گھر پہنچتے تک وہ کتاب پڑھ ہی لیتی تھی میں تو وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور میں سوچتی ہوں کہ آج اگر ہم دیکھیں جیسے ہم کسی فوٹ چینگ کو لینے کیف سی یا مکڈانلز کوئی بھی اور آپ لینے آکلٹ تو وہاں جاتے ہیں تو کڈز میل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹائے مل رہتا ہے تو کتنا اچھا ہونا کہ اگر ہمارے یہاں بھی مختلف جو شاپس ہیں جو بچوں کے سمان سمان دیتی ہیں یا اس میں ڈیل کرتی ہیں کہ اگر وہ بک ریڈنگ کی طرف لے کر آئے ہیں اور چھوٹی چھوٹے کتابیں بار دیا کریں ایسا گفت ایسا کامپلیمنٹری گفت تو کیا ہی اچھا ہو تو یقین کیجئے اگر اردو کو بہتر کرنے کا میرا ایک ذریعہ تھا نا تو وہ کتابیں تھی ایک نونحال میں رسالے ضرور شوق سے پرتی تھی بچکان میں اور ایک یہ کہانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں ویسے بھی خود بھی خریدتے تھی لیکن جو مزہ توفے میں ملتا تھا نا ایک الگی چارم ہوتا تھا تو یہ کہانی تھی یہ ایک ایک ایکشلی یاد تھی کہانی نہیں تھی تو اس سے جو ہے وہ میں سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں مختلف پروڈکٹس میں تو اس میں کوئی ایسا ایسا ایسپیکٹ نکالا کریں گفت دینے میں کہ اس میں کوئی کچھ لرننگ ہو کوئی لرننگ کا ایسپیکٹ ہو وہ گفت بڑھائے گفت نہ ہو تو یہ تھا میرا آج کا میسج چیزی بڑھائے گفت